بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں بورڈ آف منیجمنٹ جناح ہسپتال گوھر اجاز کا دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بڑا منصوبہ مکمل مریضوں اور ان کے لواہکین کو انتظار گاہ کی بہترین سہولت کی فراہمی آٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے کی لاغت سے جدید سہولیات سے آراستہ مہمان خانہ تعمیر پانچ کروڑ کے اتیے سے ڈاکٹرز کے لیے سٹیٹ آف ڈی آرٹ کیفیٹیریا بھی تیاری آٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے کے اتیہ سے دس ماہ کی ریکارڈ مدت میں تین سو سے زائد افراد کی گنجائش والا مہمان خانہ بنایا گیا ہے دور درست سے جناح ہسپتال آنے والے مریض اور ان کے لواہکین کو مہمان خانے میں جناح ہسپتال کے بورڈ آف منیجمنٹ نے مسیحہوں کے لیے بھی انقلاب اقدام اٹھایا ہے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ گوہر اجاز کے ہمراہ افتدا کیا سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ فرینڈ آف جناح کے جانب سے مالی امداد کے ساتھ ساتھ مستحق دکی انسانیت کے خدمت کا جذبہ قابل تعریف ہے گوہر اجاز کے جانب سے پانچ کروڑ کے ذاتی اتیہ سے سٹیٹ آف ڈی آرٹ کیفیٹیریا کی تعمیر کی گئی جس میں بیق وقت اڑھائی سوڈ ڈاکٹرز کے لیے جدید سہولتیں مہیا کی گئی ہیں یہ کسی بھی علاجگاہ میں اپنی نویت کا پہلا منصوبہ ہے بورڈ آف منیجمنٹ کی کاوشوں سے جناح اسپتال کا تمام ریکارڈ بھی کمپیوٹرائز کیا جا چکا ہے مریضوں کو جدید تیپی سہولتوں کے فرامی کے لیے کئی منصوبے مکمل اور کئی منصوبے جاری ہیں چیئرمنٹ بورڈ آف منیجمنٹ جناح اسپتال گوھر اجاز کا دکھی انسانت کی خدمت کے لیے بڑا منصوبہ مکمل آٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے کی لاغت سے جدید سہولیات سے آراستہ مہمان خانہ تعمی کیا گیا پانچ کروڑ کے عطیے سے ڈاکٹرز کے لیے سٹیٹ آف ڈی آرٹ کیفیٹیریا بھی تیار کر لیا گیا ہے چیئرمنٹ بورڈ آف منیجمنٹ جناح اسپتال گوھر اجاز کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر سے مجھے چیئرمنٹ بورڈ آف منیجمنٹ کی ذمہ داری ملی ہے میرا فرض بنتا ہے کہ میں کسی بھی طرح مسائل کو حل کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میشہ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ is off the people by the people for the people اور اگر ہم خود اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے جب انہوں نے مجھے چیئرمنٹ بورڈ آف منیجمنٹ کی ذمہ داری دیا ہے پرائیوٹ سیکٹر سے تو میرا فرض ہے کہ میں جو یہاں پہ مسائل دیکھوں اس کو میں کسی بھی طرح سے ان مسائل کو حل کروں تو یہ دو چیزیں آپ نے ابھی میری دیکھی ہیں جو میں پیچھے دو سال سے کام کر رہا تھا اس آسپیٹل میں آپ کو بتایا کہ ڈالیسل سینٹر چلاتے ہوئے تو مجھے پندرہ سال ہو گئے اور الحمدللہ ہم پچاس آزار ڈالیسل سالانہ کر رہے ہیں اور نمبر ون قوانٹیٹی میں نہیں قوالٹی میں بھی شکر ہے تو یہ میرے ڈاکٹرز اور نرسز کی ایٹیٹوڈ کا تو کوئی پرابلم نہیں صرف ان کو منیجمنٹ چاہیے یہی میرا سپیرت ہے کہ میں نے اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کا خیال رکھنا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ پیشنٹس کو کس طریقے سے ان کا خیال رکھیں اور یہی منیجمنٹ ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میرا آج پہلا تھا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے گریب لوگ ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ پیشنٹس ہاسپٹل میں ہیں بہت ان کے اٹینڈنز کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ کہیں جا کے رہ سکیں جو میں نے وہ چیز دیکھی تو میں نے یہ سب سے پہلے مہمان خانہ شروع کیا جس میں دھائی سو سے تین سو لوگ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ رہ سکیں گے ان کے کھانے کا بھی انتظام جو ہے جو ان کی خدمت کی جا سکے گی اس پہ پورا سٹاف یہاں پہ معمور کر دیا گیا دوسرا یہ آج دو دیکھ رہے ہیں وہ ڈاکٹرز کا کیفیٹیریا کہ مجھے اپنے ڈاکٹرز کو پیار کرنا جو میرا چوبیس گھنٹے یہاں ڈاکٹرز ہیں ان کے اگر بیٹھ کے کھانے کی بھی جگہ نہ ہو نہ میری نرسز کے لیے ہو تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کہیں جو ہے چوبیس گھنٹے آپ ڈیوٹی تو لیں گے ان سے سات ازار پیشنٹ اس ہاسپیل ہوں بلد ان کو اپنے پیار نہیں کرنا ان کا خیال نہیں تو it's a spirit کہ the community loves them ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے مسیحہ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں اسی جو ہے وہ پیار اور محبت کا یہ نظرانہ ہے جو ہم نے آج ان کو ڈاکٹرز کیفیٹیریا کے طور پر پیش کیا ہے جو کہ کنیکٹیڈ ہاسپیل کے اندر سے اب وہ اوپر سے فلور سے آپ ڈائریکٹلی کسی وقت بھی چوبیس گھنٹے اس کیفیٹیریا کو یہ ایکسس کر سکیں گے جس میں چوبیس گھنٹے نہ صرف بریکفرسٹ آنچ دینا اس کے علاوہ بھی ٹاف بھی اور سناکس بھی ان کو سرف کی جائیں گے تاکہ دیکھیں ریلیکس ان دات انوائرمنٹ جب وہ کام سے نکلیں میرے نو پروجیکٹس اس ہاسپیل میں فرینڈز آف جنا کی طرف سے چل رہے ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی اگلے بارہ مہینے میں ہم آپ کے ساتھ ساتھ ان ایک ایک پروجیکٹس کو انفول کرتے جائیں گے جن میں پرانسپیلانٹ سینٹرز بھی ہیں جس میں اس ہاسپیل کے اندر نئے پورا ایس او ٹی کے آپریشن تھیٹرز بھی ہیں اس ہاسپیل کا پورا میڈیکل ریکارڈ کے ساتھ اس کا ایچ ایم آئی ایس سسٹم بھی ہے اس ہاسپیل میں اس کے ساتھ نیا جو ہے ہم ایک کانسپ لے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے تمام جو او پی ڈی کے پیشنٹ سات ہزار آتے ہیں ان کو ہم نے ارگنائز کر کے ان کو عزت سے بٹھا کے ان کو ٹکٹ نمبر کے سروں ان کو تمام کلینکس کے اندر ان او پی ڈی کو جانا کیسے ہے ان کا ڈائیگنوسز ان کی تاری جو ان کی بیماری ان کی تمام ان کا جو علاج ہوا اس تمام کا وہ ایک کلک کے ساتھ اپنے میڈیکل ریکارڈ سسٹمز کو ایچ ایم آئی ایس کے سروں لے سکیں یہ تمام چیزیں اس وقت الحمدللہ اس پروسس میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھی میرے ساتھ ہیں جو فرنڈز آف جنہ ہیں مجھے جو ہے وہ میں مو سے نکالتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس پراجیک کو ایمپلیمنٹ کریں مجھے بڑی خوشی ہے کہ فرنڈز آف لاہور کا جو کانسپٹ ایل ای ایچ ایس سے نکلا وہ ایل ای ایچ ایس کا کانسپٹ تین سال نکلتے ہوئے وہ اب پھیلتا جا رہا ہے چاروں ہسپٹلز کا کھانا پیشنٹ اٹینڈنز کا جنہ کے علاوہ میہوں میں بھی چلڈرن میں بھی سیویسز میں بھی وہ الحمدللہ وہ یہ فرنڈز آف لاہور میں ارگنائز کر دے اور ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہم فرنڈز آف لاہور نے آگے شہر کی بزنس کمیونٹی نے کیا خدمت کرنی ہے اور ابھی آپ کو بتائیں حکومت اور پیٹرولیم بیلرز اسوسییشن کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ڈیلرز نے ہر تا ختم کر دی ہے شہر بھر کے پیٹرول پمپ کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ڈیلرز نے چھ فیصد مارجن بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا ہے پہلے مرحلے میں نحن ناموے پیسے فی لیٹر اضافے پر اتفاق ہوا پیٹرولیم ڈیویجن اقتصادی رابطہ کمیٹی اور وفاقی کابینہ سے منظوری لے گی پیٹرول پمپس کی بندے سے شہریوں کو چوویز گھنٹے عذیت کا سامنا رہا عمر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے عمر ڈار بتائے گا حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کے مذاکرات ہیں جو کہ کامیاب ہوئے ہیں پیٹرول پمپس کے کھولنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے شہر میں جی بالکل پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن اور حکومت کے مابین مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن نے جو ہے ہرطار جو ملگیر ہرطار تھی اسے ہتم کرنے کا اعلان کیا ہے ڈیلر اسوسییشن کے سیکٹری انفرمیشن نے کہا کہ حکومت نے مرحلہ وار جو ڈیلر مارجن ہے اس میں اضافہ کرنے پر امادگی کا اظہار کیا ہے پہلے مرحلے میں جو 99 پیسے فی لیٹر ڈیلر مارجن میں اضافہ کیا جائے گا پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن اور حکومت میں مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد جو ہے شہر بھر میں جو پٹرول پمس ہیں وہ کھلنے کا آگاز ہو چکا ہے اور جو آج سارا دن پٹرول کی فروہت میں جو تاتل کا شکار تھی اب پٹرول بھی جو ہے وہ دستیاب شہریوں کو دستیاب آنا شروع ہو گیا ہے اس وقت میں ایک پٹرول پمپ پہ موجود ہوں جہاں پہ شہری جو ہیں پٹرول ڈالوانے کے لیے موجود ہے شہریوں کا اس بارے میں کیا ردے مل ہے ان سے جانتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اچھا اثر ہے آپ یہ بتائیے گا کہ آج سارا دن پٹرول کی جو تاتل کا شکار رہی پٹرول کی فراہمی جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا اب جبکہ مزاکتات کامیاب ہو گئے ہیں پٹرول کی فروہت کا بھی اگاز ہو گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اسلام نہیں کہوں ساری جو آج پرابلم ہوئی ہے نا یہ بہت مسئلہ گریب آدمی کے لیے صبح سے ہم کر رہے ہیں پٹرول ملنی رہا ہے کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں یہاں بڑی بڑی لینے لگی ہیں بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے یہ معاملات اب احل ہو گیا ہے یہ سارا دن پہلے ایک دن پہلے کرنا چاہیے اس سے کی پریشانی ہے عوام کو نہیں آنے چاہیے عوام پہلے ہی بہت ستائی ہوئی ہے مہنگائی کے خلاف ایسا مسئلہ ہے گریب آدمی بہت پریشان ہو رہے ہیں تو اس سے معاملات ہیں حکومت کو چاہیے اب صبح سے بند کیا ہوا پٹرول مل رہا ہے تو عوام زلیل ہو رہی ہے سڑکو خوار ہو رہی ہے یہ کچھ انسانیت نہیں ہے انسان حکومت کو اس بارے پر سوچنا چاہیے اب جو ہو گیا ہے اچھا ہو گیا ہے بہتر ہو گیا ہے عوام کو پٹرول مل رہا ہے اب یہ ہمیں بھی پٹرول مل گیا ہے جی بالکل یہ آپ نے شہری کی گفت کو سنی یہاں پہ ہمارے سے کچھ اور شہری بھی موجود ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں پٹرول کی جو فروحت ہے وہ جاری ہے کیا کہنا چاہیے سر صبح کی وجہ سے صبح سے بہت دکت ہے پٹرول ملنی رہا تھا کولیج جانا ہوتا ہے لیٹ ہو جاتا ہے انسان ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے پر یہ حکومت کو خود ہی پتا چلنا چاہیے کیا نام ہے کہ کولیج بھی جانا ہوتا ہے فیکٹری سو کام ہوتے ہیں انسان کو کہ ہر چیز ان کو مہیا کرنے چاہیے باقی مذاکرات ہوئے ہیں پٹرول آن ہو گئے ہیں اس کے لئے بہت یہ تو خوچی کی بات ہے لیکن آگے سے نیکس ٹائم ان کو یہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے جی بالکل شہریوں کی گفتگو آپ نے سنی پاکستان پٹرولیم ڈیلر اسوسییشن کا جو فیصلہ ہے ہرتال ہتم کرنے کا اس پہ شہریوں نے اظہار اتمنان کا اظہار کیا ہے اور اس فیصلے پہ حیر مگدم کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اس ساری صورتحال کے پیش نظر انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس طرح کی ہرتالیں ہونی نہیں چاہیے حکومت کو پہلے سے ہی یہ خوش اسلوبی سے یہ معاملات تیہ کرنے چاہیے تھے اب جب کہ پٹرول کی فراہمی جو ہے وہ جاری ہے اور مردار ہمارے ساتھ تھے آئے تھے لہور آج بھی سموکی لپیٹ میں رہا آلودہ شہروں میں سر فہرس ایک والیٹی انڈیکس 374 ایک اور کیا گیا گلبرگ مال روڈ جیل روڈ ٹاؤنشپ دیفنس واہگا شہدرہ آلودہ ترین قرار دیے گئے ٹاؤن حال کے علاقے ائر کوالیٹی انڈیکس 235 آٹھ گھنٹے کی ایبریج کی بنیاد پر ریکارڈ کیا گیا ٹاؤنشپ سیکٹر ٹو میں 138 ریکارڈ کیا گیا یونیورسٹی آف پنجاب بزریہ موبائل وین 374 ریکارڈ کیا گیا ادھر پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے آویزہ کیے گئے ائر کوالیٹی مانیٹنگ سسٹم کے مطابق لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 400 رہا گلبرگ مال روڈ جیل روڈ ٹاؤنشپ ڈیفنس واہگا شہدرہ ٹھوکر نیاز بیگ آلودہ ترین علاقے رہے مہکمہ موسمیات کے مطابق فضا میں خونکی میں اضافہ ہوا ہے درجہ حرارت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی آج کا زیادہ سے زیادہ پارہ موسم بدلہ لیکن پھر بھی ڈینگی کے ڈنگ جاری ہیں مہکمہ پرائیمری ہیلتھ کے جاری کردہ غیر مصدقہ اداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دران لہور میں ایک سو انسٹھ نئے مریض اور دو امبات ریپورٹ ہوئیں ڈینگی وباک کا درانیاں تبیل ہو گیا موسمی تبدیلی کے باوجود ڈینگی مچھر کا زود ٹوٹ نہیں سکا مہکمہ پرائیمری ہیلتھ کے غیر مصدقہ ڈیٹھے کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دران ایک سو انسٹھ نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور دو امبات ریپورٹ ہوئی ہیں ڈینگی میں مبتلا آٹھ سو اکسٹھ مریض شہر کے سرکاری اسپتالوں میں ذریع علاج ہیں ڈینگی سرویلنز کے دران شہر کے تمام علاقوں سے ایک سو پچانویں مقامات سے ڈینگی لاروے برامت ہوا جسے دلف کر دیا گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی لاروے کی موجودگی مسلسل سامنے آنا خطرے کی علامت ہے اس کا مطلب ہے کہ شہر میں مچھر موجود ہیں اور ڈینگی کا خطرہ بھی تلا نہیں محکمہ بلدیات کے فیصلوں کے خلاف اپیل سننے کے لیے ٹربینل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے شہری سیکرٹری بلدیات اور بلدیاتی نمائندگان کے خلاف رجوع کر سکیں گے ٹربینل کے قیام کا مقصد عدالتوں کو ورکلوڈ کم کرنا ہے نئے بلدیاتی ایکٹ میں محکمہ بلدیات ایک ٹربینل قائم کرے گا اس ٹربینل میں بلدیاتی اداروں اور محکمہ بلدیات کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر ہو سکے گی بلدیاتی ٹربینل کا سربراہ ہائی کورٹ کا ریٹائر جج ہوگا سائلین سیکرٹری بلدیات اور بلدیاتی نمائندوں کے فیصلوں کے خلاف اس ٹربینل میں اپیل کر سکیں گے ٹربینل کے قیام کا مقصد عدالتوں کا ورکلوڈ کم کرنا ہے ٹربینل سے براہ راست عوام کو ریلیف ملے گا ٹربینل کا سربراہ چیئرمن ہوگا اور دیگر میمبران حکومت نامزد کرے گی نئے بلدیاتی ایکٹ میں عوام کو اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے پانی کے بلوں میں ہوشربہ اضافتے کی تیاریاں حکومت کا میرز کے کندوں پر بندوق رکھ کر چلانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے نئے بلدیاتی نظام کے تحت منتخب ہونے والے میر پانی کے چارجز بڑھانے کے لیے با اختیار ہوں گے پنجاب حکومت نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں قائم وارٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز کو ٹاس دیا تھا کہ وہ اپنا خسارہ ختم کرنے کے لیے نئے بزنس پلین تیار کرے واسہ حکام نے پنجاب بھر میں پانی کے چارجز میں تیس فیصد اضافے کی تجاویز دی لیکن کابینہ نے مسترد کر دیا دوسری جانے مہکمائ ہاؤزنگ پنجاب نے وارٹر چارجز نہ بڑھانے پر حکومت سے درخواست کی کہ صوبہ بھر میں پانچ سال کے لیے اٹھارہ عرب روپے کی سبسیری دی جائے لیکن پنجاب حکومت نے صرف پانچ ماہ کے لیے سبسیری دینے کی منظوری دی ہے ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ نے نئے بلدیاتی نظام کے تحت وارٹر ٹیریف بڑھانے کے اختیارات میئرز کو دے دیے ہیں نئے بلدیاتی نظام کے تحت منتخب ہونے والے میئر واسا کے بزنس فلین کے ذمہ دار ہوں گے جبکہ پانی کے چارجز بڑھانے کے لیے بھی میئر با اختیار ہوں گے کفائیت شاری کی دعویدار حکومت ہی غزانے پر بوجھ بننے لگی ہے بزدار کابینہ کی تعداد شہباز کابینہ سے بڑھ گئی ہے موجودہ کابینہ میں چار معاملے خصوصی اور پانچ مشیر بھی ہیں اقتدار میں آتے ہی کفائیت شاری کی پالیسی اپنانے کی دعویدار حکومت نے اپنے ہی کال کی مخالفت شروع کر دی اور موجودہ سبائی کابینہ خزانے پر بوجھ بن چکی ہے وزیرعالہ سردار عثمان بزدار کی کابینہ کی تعداد سابق وزیرعالہ شہباز شریف کی کابینہ سے بڑھ گئی ہے شہباز شریف کی کابینہ میں چونتیس ارکان تھے جبکہ بزدار کابینہ کی ارکان کی تعداد سنتیس ہو چکی جبکہ موجودہ کابینہ میں چار معاملے خصوصی اور پانچ مشیر بھی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ بھاری بھرگم کابینہ کے باوجود حکومت مسائل کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں غزائی کلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے محکمہ جیل خاناجات کو خوراقی مدنے ایک ارب دس کروڑ فنڈس کی کمی کا سامنا ہے گزشتہ سال کے چالیس کروڑ کے فنڈس کا اجران نہ ہونے سے متعدد اشیاء کا کانٹریک بھی نہیں ہو سکا جیلوں میں قیدیوں کی خوراق کی سپلائی متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ فنڈس کی مطلوبہ ڈیمانڈ سے تیس فیصد کم فنڈس فراہم کیے جا رہے ہیں جیل حکام کے مطابق اس وقت جیلوں میں قیدیوں کے کھانے کے لیے ایک ارب دس کروڑ روپے کے فنڈس کی کمی کا سامنا ہے روہ مالی سال میں حکومت نے قیدیوں کے کھانے پینے کے لیے ایک ارب تیس کروڑ کے فنڈس مختص کیے ہیں جیلوں کو روہ مالی سال میں پچاس ہزار سے زائد قیدیوں کے لیے ایک ارب نفع کروڑ سے زائد کے فنڈس ذرکار ہیں گزشتہ مالی سال کے چالیس کروڑ کے فنڈس بھی خریداری خود کرنا پڑ رہی ہے لاہور پولیس کا شہر میں موجود غیر ضروری پولیس چوکیاں ختم کرنے کا فیصلہ ڈی آئی جی آپریشنز کے احکامات پر ورکنگ کا آغاز کر دیا گیا پولیس حکام کی مطابق شہر میں چودہ پولیس چوکیاں عرصہ دراز سے قائم ہیں پولیس چوکیاں شہر میں پولیس کی نفری کم ہونے کی وجہ سے قائم کی گئی تھی پولیس فورس میں ڈالفین اور ریسپانس یونٹ کی موجودگی میں کئی پولیس چوکیاں غیر فعل ہو کر رہ گئی ہیں جس کے بعد اب ان غیر فعل پولیس چوکیاں کو ختم کر کے نفری تھانوں میں بھیجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پولیس حکام کے مطابق پولیس چوکیاں کو ختم کر کے وسائل تھانوں میں بھیجوائے جائیں گے سینئر نو لیگی رہنما خواجہ آصف کی مشکلات میں اضافہ نیب لہور نے سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف دو مزید انکوائریاں شروع کر دی نیب لہور نے سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف دو مزید انکوائریاں شروع کر دی ہیں ذرائع کے مطابق خواجہ آصف پر بطور وزیر پانیو بجلی نندی پور پاور پروجیکٹ کا ٹھیکہ بلیک لسٹ کمپنی کو دینے کی الزامات ہیں خواجہ آصف نے اصور رسوخ سے بلیک لسٹ چینیز کمپنی کو ٹھیکہ دلوایا اور مبینہ طور پر کمیشن حاصل کیا خواجہ آصف نے بطور وزیر ووٹر اینڈ پاور بجلی مہنگے داموں بنانے کی منظوری دی خواجہ آصف پر الزام ہے کہ انہوں نے پانے کی بجائے فیول انرجی پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے بجلی بنانے کی منظوری دی خواجہ آصف کے خلاف جون دو ہزار بیس میں شکایت موصول ہوئی یونیورسٹیز پروفیسرز بھی ہیرہ پھیری سے باز نہیں آئے تحقیقی مقالجات میں چربہ سازی اور مشکوک ڈیٹا شامل کرنے والے اصادزہ پکڑے گئے بین الاقوامی ادارے نے نو سو محققین کے مقالے مسترد کر دیئے ان میں پنجاب یونیورسٹی جی سی یو یو ای ٹی کے اصادزہ شامل ہے لہور سمیت ملک بھر کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز کی چوری پکڑی کر دیئے بین الاقوامی ادارے نے تحقیقی مقالوں میں چربہ سازی مشکوک ڈیٹا شامل کرنے والے اصادزہ اور ان کے اداروں کی فہرز جاری کر دی ہے جاری ڈیٹا کے پر مطابق پاکستان کے نو سو محققین نے تحقیقی مقالجات میں چربہ سازی مشکوک ڈیٹا شامل کیا ان محققین کے دو سو پچاس سے زائد مقالوں کو مسترد کر دیا گیا ہے ان میں پنجاب یونیورسٹی یو ای ٹی جی سی یو اور قائد اعظم یونیورسٹی کے اصادزہ شامل ہیں ادھر میک میں سیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن میں ایڈھاک بھرتیوں کے لیے رشوت لینے کا انکشاف ہوا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے سخت ایکشن لیتے ہوئے سیکشن افسر محمد شفیق کو اہدے سے ہٹا دیا ہے تحصیل داروں کی نالائکی یا ملی بھگت لاہور سمیت پنجاب بھر کے تحصیل داروں کی طرف سے زرائی انکم ٹیکس آبیانہ اور ویدھولڈنگ ٹیکس کی مد میں سرکاری خزانے کو مبینہ طور پر کروڑوں کا نقصان پہنچائے جانے کا انکشاف ہوا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں تحصیل داروں کی مبینہ بددیانتی اور غفلت آڈٹ ریپورٹ ونزرہ آم پر آ گئی ریپورٹ کی مطابق تحصیل داروں نے مبینہ بدنوانی چھپانے کے لیے ریکارڈ ہی خائم کر دیا لاہور کے انٹو سٹی سمیت متعدد اسلام کے تحصیل داروں نے ملی بھگت کر کے آبیانہ ہی وصول نہ کیا ریپورٹ کے مطابق تحصیل داروں نے من پسند افراد کو نوازتے ہوئے ویدھولٹنگ ٹیکس کی کٹوٹی نہ کر کے سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا کروڑوں روپے کی جائداد پر ٹیکس کا تخمینا نہ لگا کر تحصیل داروں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا جائداد کے منتقلی کے دوران بھی تحصیل داروں کی ہسپتال میں پیرامیڈک سراپا احتجاج ادھر میو ہسپتال میں میل نرس پر ایم ایس آفیس میں مبجنہ تشدد کے خلاف نرسز نے دھرنا دے دیا ہسپتالوں کی نچکاری کے خلاف سروزز ہسپتال میں او پی ڈی سے ایڈمن بلوک تک ریلی نکالی گئی جس میں پیرامیڈک سٹاف نے شرکت کی پیرامیڈکس کا کہنا تھا کہ ایم ٹی آئی ایکٹ کا نفاظ ہرگز قابل قبول نہیں انہوں نے ایم ٹی آئی ایکٹ کو سیاہ قانون قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے اطلاق سے پرائیوٹ کلینکس اور ہسپتالوں کو فائدہ پہنچے گا میو ہسپتال میں نرسنگ سپریٹنڈنٹ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے پر میل نرس روبن پر مبینہ تشدد کیا گیا جس کے خلاف نرسز نے دھرنا دے دیا نرسز نے کہا کہ روبن کو ایم ایس آفیس بلا کر ایک درجن سے زائد ملازمین نے مبینہ تشدد کیا جو بہیمانہ اقدام ہے انہوں نے ذمہ داران کے خلاف کا روائی کا مطالبہ کیا نیب دفتر کے باہر پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین نے احتجاج کیا چرمین نیب نے مظاہرین کو انصاف کی یقین دیہانی دیوا کر احتجاج ختم کروا دیا جن کا تہنا تھا کہ سوم بار سے نیب اپنی کارروائی کا آغاز کر دے گا چار سال سے انصاف نہ ملنے پر پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین نے نیب دفتر کے باہر احتجاج کرتے ہوئے خوب نارے بازی کی پلے کارز اٹھائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ اپنی زندگی کی جمع پونجی سے پلارٹ خریدا تھا لیکن فراد ہو گیا نیب کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں لیکن شنوائی نہیں ہوئی یہ سوسائیٹی پاک عرب سوسائیٹی ہے جو امار خان اور وقار خان اس کو ڈیل کر رہے ہیں گلزار خان ان کے والد صاحب تھے فیروسپور روڈ پر یہ سوسائیٹی ہے یہاں تقریباً اٹھارہ عرب روپے کا انہوں نے فراد کیا ہوا ہے اٹھارہ عرب روپے کا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک روپیا کر کے اس لوگوں کو قسطے دی ہیں دو ہزار ستارہ میں انہوں نے نقشہ چینج کر دیا اور تمام لوگ جن سے یہ پورے پیسے پلٹوں کے لے چکے تھے ان سب کو آف گراؤن کر دیا اور ان کے پلٹ ایسی جگہ پہ گئے جو ان کے پاس جگہ ہی نہیں تھی صرف نقشہ ہی تھا چیرمن نیب نے انصاف کی یقین دہانی کروا کر مظاہرین سے احتجاج ختم کروایا چیرمن نیب کا کہنا تھا کہ سوموار کے روز نیب اپنی کاروئی کا آغاز کر دے گا نیب کا افسر تفتیش کے لیے مقرر کیا جائے گا اور مہینوں کے بجائے ہفتوں میں متاثرین کو انصاف دلوایا جائے گا پروسیڈنگ ایڈ دا بیسٹ جن نیکسٹ ویک پروسیڈنگ شروع کروں گا منڈے سے اور ایک یہاں سے نیب لاہور سے ایک افسر کا تقرر کریں گے کہ جو پروسیڈنگ ہوگی جو ڈیویلپنٹ ہوگی آپ اصاب کے جو نمائندے ہوں گے ان کو بتایا جائے گا ان سے مشورہ کیا جائے گا آپ کی کوپریشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور آپ میں سے کسی کو ماہوسی نہیں ہوگی چیرمن نیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ متاثرین کے لیے نیب کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں نیب مظاہرین کی تمام تر شکایات دور کرے گا چیرمن نیب کی جانب سے انصاف کی یقین دہانی کروا کر احتجاج تو ختم کروا دیا گیا ہے دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا نیب ان مظاہرین کو انصاف دلوا پاتا ہے یا نہیں کیمرامین ساکب ملک کے ساتھ شازے بھٹی سوٹی فوری ٹو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائدہ اسپک تلاف شہباز شریف سے پل ڈارڈ کے وفت کی احمد بلال محبوب کی قیادت میں مارل ٹاؤن میں ملاقات احسن اقبال مریم اور انگزیب بھی موجود تھے ملاقات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین حکومت کے انتخابی اصلاحہ شفاف اور غیر جانبدار انتخابی طریقہ کار سے متعلق تبادلہ اخیال کیا گیا صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحقام لازمی ہے شہباز شریف نے احمد بلال محبوب اور ان کے ادارے کے نوجوانوں کی سیاسی تربیت سے متعلق قاوشوں کو سرہا میاں شہباز شریف نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں انہیں سیاست سے متنفر کیا گیا ہے جو جمہوریت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے سیاست ایک آئینی عمل اور عوام کو ان کے حقوق کا شعور دیتی ہے یوتھ پارلیمنٹ اس زم میں لائکے تحسین کوشش ہے شہباز شریف نے کہا کہ سیون سوسائیٹی نے ملک میں آئین اور قانون کی بارہ دسلی کے لیے قابل فخر کردار ادا کیا ہے شہباز شریف نے معاشرے میں شعور اجاغر کرنے میں پل ڈاٹ کے کردار کو بھی سرہا ایم پی اے سردار مہندر پال سنگ چیئر پرسن مائنورٹی ایڈوائزری پنجاب جیکل لین کی صدر چودی شجاعت حسین کی ایادت کے لیے ڈاکٹرز ہسپتال آمد چودی شافہ حسین سے ملاقات کی اور چودی شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی مسلم لیگ کاف کے صدر چودی شجاعت حسین کی ایادت کے لیے آئے ایم پی اے سردار مہندر پال سنگ نے چودی شافہ حسین سے ملاقات کی این ایک سو تین تیس کے مارکے میں نون ڈی کی سرگرمیاں جاری ہیں بھٹی کولونی چونگی امر سردو میں جلسے کا اینکاد اور یوسی دو سو اکیس جوہر ٹاؤن میں انتخابی دفتر کا اقتطاہ کیا گیا این ایک سو تین تیس کے زمنی انتخاب کے سلسلے میں نون لیگ کی مہم زور و شور سے جاری ہے بھٹی کولونی چونگی امر سردو میں منیر حیدر بھٹی کی جانب سے جلسہ کیا گیا جس میں لیگی رہنما رانہ خالد قادری یوسی چیئرمن غلام حسین بھٹی رانہ راشد سمیت لیگی کارکنان بڑی تاتات میں شریک ہوئے فاروق چوگ بھٹی کالونی میں انتخابی دفتر کا افتتاہ بھی کیا گیا رانہ خالد قادری کا کہنا تھا کہ حلقے کے عوام پانچ دسمبر کو شیر پر مہر لگا کر نا اہل حکمرانوں کے خلاف فیصلہ سنائیں گے یوسی دو سو اکیس جوہر ٹاؤن میں لیگی رہنما میاں سلیم اور یوسی چیئرمن سجاد ربانی نے انتخابی دفتر کا افتتاہ کیا اس موقع پر ملک جگاور کھو کر ڈاکٹر عابد ملک مرزا فیصل ملک عادل مہر فواد ملک حمجد چودری عابد میاں تارک اتنان خالد بٹ ملک حمزہ ملک شاہد گجر حاجی تارک شیخ عبدالقادر محمد رزوان لطیف سمیت دیکھر شریک ہوئے کارکنوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ حلقے سے نون لیگ واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی یو سی دو سو بتیس ٹاؤنشپ کانسلر رحمت مغل کی جانب سے اقلیتی برادری انتخابی دفتر کی افتتاہی تقریب کا انکات کیا گیا ایم این اے وحید عالم خان ایم پی اے باؤ اختر علی چیرمن اجمل حاشمی سمیت لیگی کارکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے اجمل حاشمی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اقلیتی برادری کے حقوق کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہی مسلم لیگ نون کا ووٹر کل بھی نواز شریف کے ساتھ تھا اور آج بھی این اے 133 کے انتخاب میں پیپلز پارٹی نون لیگ کو کڑی ٹکر دینے کے لیے میدان میں ہے پی پی ایک سو سرسٹ کی دس یونین کاؤنسلز کے کارڈینیٹرز کو ووٹر لسٹیں فراہم کر دی گئے این اے 133 میں پیپلز پارٹی نون لیگ کا برابر مقابلہ کر رہی ہے پی پی ایک سو سرسٹ میں پولنگ ایجنٹز کو ووٹر لسٹیں اور پولنگ سکیم فراہم کرنے کے لیے میٹنگ کا انکات کیا گیا جس میں عزیز الرحمان چن فیصل میر اور انگزے برکی رانہ فاروق سعید سمیت کارکران نے شرکت کی دس یونین کاؤنسلز کے کارڈینیٹرز کو ووٹر لسٹیں فراہم کی گئیں اجلاس میں سویل ملک، شاہدہ جبی، علامہ یوسف آوان، یاسمین فاروق، کائنات اختر، ساکب برٹ سابرشاہ، نورین سلیم، شہباز محمود بھٹی، ڈاکٹر رفیق، احمد رزا کھرل اور دیگر شریک ہوئے انشاءاللہ تعالی یہ جیت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہے پورے لہور کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون ہے وہ اس جدو جد میں شامل ہے اور انشاءاللہ انہیں ون ڈبل تھری سے پاکستان پیپلز پارٹی باری اکسریہ سے کامیاب ہوئے یوسی دو سو بائس میں پیپلز پارٹی کے کارڈینیٹر فہیم تھاکر نے بیر پنڈ میں اسلم گل کی دور ٹو دور مہم چلائی اشرف خان، اقبال گورایا، علی رزا محمد عدیل، رانہ افان، تارک سلحری ڈاکٹر ارشد اقبال، ماسٹر جاوید انساری، آدل تھاکور، عمر بھٹی، چودری عارف اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے مصطفیہ وی سٹوڈنٹس موومنٹ نے اسلم گل کی نہ صرف حمایت بلکہ مہم بھی چلانے کا اعلان کر دیا پی پی رہنما فیصل میر کے دفتر پر مصطفیہ وی سٹوڈنٹس موومنٹ اور پی ایس ایف کا اجلاس ہوا دونوں طلبہ تنظیموں نے مل کر اسلم گل کی مہم چلانے پر اتفاق کیا میٹنگ میں پی ایس ایف پنجاب کے قائم مقام صدر، کامران وڑائچ، حافظ آمیر، لکمان میو، قمر خان، صدر مصطفیہ وی سٹوڈنٹ موومنٹ، علی قریشی، عبدالرحمن اور دانش خوکر نے شرکت کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ سائیکیٹری کے زیر احتمام آگاہی ورکشاپ کا انکات کیا گیا مقصد میڈیکل کے طلبہ میں سائیکیٹری کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا ورکشاپ کے مہمانے خصوصی ورلد سائیکیٹرک اسوسییشن کے صدر پروفیسر افزل جاوید تھے اس موقع پر امریکہ سے آئے ڈاکٹر محمد دیشان اور ڈاکٹر صادق نوید، صدرہ میڈیکل سینٹر، قطر کے سربراہ پروفیسر وقار عظیم، پروفیسر آفتاب آصف، پروفیسر اصغر نکی، پروفیسر بلکیس شبی، پروفیسر سائرہ افزل، پروفیسر حارون حامید، پروفیسر علی مدیحہ حاشمی اور پروفیسر نازش امران نے شرکت کی قائم مقام گورنر پنجاب چودری پروفیسر علی سے کیمبوریہ کے سفیر کی ملاقات بہمیں دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال کیا گیا قائم مقام گورنر پنجاب چودری پروفیسر علی سے کیمبوریہ کے سفیر نے ملاقات کی اس موقع پر عزازی کانسل جنرل سالک حسین بھی موجود رہے چودری پروفیسر علی کا کہنا تھا کہ پاکستان کیمبوریہ کی ترقی میں تعاون کر رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سیاحت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے پرویز الہی نے کہا کہ عالمی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے صحت اور خوراک کے شعبے میں درپیش مشکلات کا حل مل جل کر نکالا جا سکتا ہے کیمبوریہ کے سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان خوبصورت اور امپسند ملک ہے پی سی ہوتیل میں سیگال پروپرٹی ایکسپو کا احتمام تقریب میں سیگال کی جانب سے مئی میں شروع کیے جانب والے پروجیکٹ کا افتتاح کیا گیا فیملی پروپرٹی ایکسپو میں منقیدہ مشاعرے میں مہمانانیں خصوصی سمیت دیگر مہمانوں نے بھی شرکت کی سیگال کے اس نئے پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آئے مہمانوں میں بزریا قراندازی انعامات تقسیم کیے گئے قراندازی میں جن شہریوں کے نام نکلے ان کو پلوٹ خریدنے پر بیس پرسن ڈسکاؤنٹ بھی دیا گیا تقریب کے مہمانانیں خصوصی میں وزیر ہاؤزنگ پنجاب میاں محمود رشید راجہ یاسر ہمائیوں وزیر ہائر ایڈوکیشن اینفورمیشن ٹیکنالوجی شیخ خار ستیق امیر العظیم میاں نمان کبیر چودری تاہیر مقصود صدر آل لہور ریلٹرز اسوسییشن ڈاکٹر سبیر شیرمن اے بی ایس ڈیولپرز ہافیز محمد سجد بھی شامل تھے جلری اور گھڑیوں کے شوکین خواتین و حضرات کے لیے بڑی خوشکبری ہے ہنیف جولرز نے سال کی سب سے بڑی گول فرائیڈے جیکپورٹ سیل کا آغاز کر دیا ہے جلری اور گھڑیوں کے شوکین افراد کے لیے اچھی خبر ہے ہنیف جولرز نے سال کی سب سے بڑی گولڈ پرائیڈے جیک پوٹ سیل کا آغاز کر دیا ہے نیٹ گولڈ پرائیس پر ڈائیمنڈ کی خریداری پر ستر فیصد ڈسکاؤنٹ اور گھڑیوں کی خریداری پر چالیس فیصد تک ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے یہ ڈسکاؤنٹ ہنیف جیلر کے لہور اور اسلام آباد کے تمام سٹورز پر دیا جا رہا ہے نور سینٹر فور ریسرچ اور پولیسی کے زیرے احتمام فاطمہ میموریل ہسپتال میں نو عمر بچوں کے تحفظ کے حوالے سے پینل ڈسکوشن کا احتمام تقریب میں صبح وزیر تعلیم مراد راس نے بطور مہمان خصوص شرکت کی مباحثے میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ساحل منیزے بانو ڈاکٹر نرمین حمید نجمہ نجم اور پروفیسر جیسمین ابراہیم نے شرکت کی اس موقع پر جیسمین ابراہیم کی کتاب دی سپر ہیرو بھی لانچ کی گئی مباحثے میں شرک ماہرین نے زور دیا کہ نو عمر بچے اور بچیاں خاص توجہ مانگتے ہیں تیرہ اور چودہ سال کے بچے جنیاتی تبدیلی سے گزر رہے ہوتے ہیں انہیں اعتراف کے محول اور تحفظ کے حوالے سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے دی سپر ہیرو کتاب نے ان تمام مسائل کا آہادہ کیا گیا ہے جو اس ایج گروپ کے بچوں کو درتیش رہتے ہیں نیو سٹوڈیو سے پھلوکت اتنا ہی